ان کے حوالے سے کیا ہے وہ اتراز یہ کیا کہ شیخ عبدالقادر جلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی نے کہا ہے کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں میرے مرید کا سطر جو انا وہ کھل جائے تو میں اپنے مرید کا سطر چھپانے والا ہوں تو کہتا ہے یہ جو قادری ہیں جو پکا سچا قادری ہوگا وہ اس کو اگر اتنا کانفیڈنٹ ہے تو وہ یہ کرے گا کہ میڈیا کے کیمرے بلائے گا اور ان کے سامنے میڈیا کے کیمروں کے سامنے یا شیخ عبدالقادر جلانی کہا کہ اپنی دوتی کھول دے گا اس طرح بات کر کے تو مزاق بھی اڑایا اور ٹھٹھا کیا اب میں وہ چیزیں پیش نہیں کرتا جو منکرین نے حدیث پیش کرتے ہیں حدیث کے حوالے سے اور مزاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں میں صرف الزامی طور پر مرزا کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب یہی بات اگر ملہدین آپ سے کہیں جو خدا کو نہیں مانتے خدا کے وجود اور ہستی کے منکر ہیں وہ یہ بات آپ سے کریں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کے حکامات کو مانتے ہیں اور قرآن میں یہ بات موجود ہے اللہ فرماتا ہے میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں ازا دعا جب بھی مجھ سے دعا کرے جب بھی بندہ دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا یہ قرآن میں موجود ہے اگر ملہدین یہ بات کریں کہ مرزا صاحب آپ توحید کے زیادہ ٹھیکے در بنے پھرتے ہیں ذرا میڈیا کے کیمرے مگوائیں اور میڈیا کے کیمرے مگوائیں کہ یا اللہ مدد کہیں اور دوتی کھول دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پتا چلے گا کہ آپ کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے منکرین حدیث کو اور جو ملہدین ان کو کیا جواب دیں گے آپ جو جواب آپ دیں گے وہی جواب ہمارا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ازمائش کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی اللہ نے کب یہ کہا کہ تم اس طرح کر کے دوتی کھول کے تو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اللہ تعالی نے یہ کہیں کہا کہ میری ازمائش کرو تو اللہ تعالی کی ازمائش کرنے کی اجازت نہیں ہے تو غوسببک سرکار رضی اللہ تعالی نے کہا کہا کہ میری ازمائش کرو جب اللہ کی ازمائش کرنے کی اجازت نہیں تو ولیوں کی ازمائش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور پھر بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی چیزوں کو مشہدات میں پرکھنا شروع کر دیا جائے تو اسلامی جتنے عقائد ہیں کیا آپ ان کو مشہدات کی روشنی میں آپ ان کو ثابت کر سکتے ہیں اگر کوئی کافر کوئی غیر مسلم آپ کو کہے کہ عذاب قبر کا عقیدہ آپ کا موجود ہے اور یقینا ہمارا عقیدہ احادیث متواترہ سے عذاب قبر کا عقیدہ ثابت ہے تو کوئی کہے کہ جتنے چینلز ہیں ان کے کیمرے مغوا اور میڈیا کے کیمرے مغوا کے کسی قبر میں لگا دو اور ہمیں دکھا دو ہم مان جائیں گے تو کیا آپ عذاب قبر کا سارا معاملہ جو ہے وہ لوگوں کو کیمرے کے آون کیمرہ دکھا سکتے ہیں یا مشاہدہ کروا سکتے ہیں جنات موجود ہیں فرشتے موجود ہیں جنات اور فرشتوں کے وجود کا آپ معاینہ اور مشاہدہ کیمرے کے ذریعے کروا سکتے ہیں تو یہ مشاہدہ پر بنیاد رکھنے کا عقیدہ یہ اسلامی عقیدہ ہے ہی نہیں یہ تو یہودیوں کا دعویٰ تھا یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لن نؤمن لکہ حتی نر اللہ جہراتا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لگتے تو یہ دیکھنے کا اور کیمرے لگوا کے دیکھنے کا یہ تو مشاہدہ پر ایمان اور عقیدے کی بنیاد رکھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں جو مطالبے آپ کر رہے ہیں اور باقی نہیں بات مشاہدہ کی کہ مشاہدہ ہی اگر کروانا ہے تو کتنی حدیث ہیں آپ ذرا ان کا مشاہدہ کروا کے دکھائیں ٹھیک ہے نا کیمرے بلوائیں اور کیمرے میڈیا کے بلوائیں آپ ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر مستحمد ابن حمل کی حدیث نمبر چار سو چھالیس ہے اور سنی عبیدود میں پانچ ہزار انانوے نمبر اور اسی طرح ابن ماجہ میں تین ہزار آٹھ سو انتر نمبر جامعہ ترمزی میں تین ہزار تین سو اٹھاسی نمبر حدیث ہے صحیح نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہ دی لا یضر معاصم شہی شہیون فی الارض و لا فی السماعی و هو السمی العلیم یہ دعا پڑھ کے کوئی چیز کھائے گا کوئی چیز اسے ضرر نہیں کرے گی تو آپ ذرا زہر کی بوتل پکڑیں کو زہر پی کے دکھائیں اور پتہ چال جائیں ذرا ہمت کر کے دکھائیں تو مشاہدے سے یہ ساری چیزیں دکھانا ضروری نہیں ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو باتی ہوتی ہیں ان کو مشاہدے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ اس طرح سے ہے اور تیسرے اعتراض مرزا نے جو کیا وہ یہ کہ شیخ عبدالقادر جلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صالحین کا طریقہ ہے بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ ہر چیز کا روخ قبلہ کی طرف کر دیتے تھے تو یہ اولیاء اللہ کا طریقہ اور ان کے عداب اور مستحبات میں سے ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کا روخ قبلے کی طرف کر دیا جائے اب مرید کی چکے تربیت بھی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے کتا ہی کی اور لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ کی تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کے پاس جو بندے آنے مالے تھے یہ کتاب بہجت الاسرار جس کو مرز صاحب کہتا ہے بہجت الاسرار بہجت الاسرار جس کو پڑھتا ہے یہ بہجت الاسرار میں شیخ شنوفی علم دوفہ 413 حجری انہوں نے اس بات کو 101 نمبر صفحے پر اس واقعے کو بیان کیا کہ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا اور اس غلام کی طرف دیکھا تو شیخ عبدالقادر جلانی غوثبہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترکی ہے تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نیت